موسیقی اسلام علیکم ناظرین تلنگا نانیس ٹوڈے میں آپ کا خیر مقدم ہے آئیے آج کے ہمارے پروگرام فیث عبدی ویک میں ہمارے خصوصی مہمان مولانا محمد محبوب الرحمن مشہود صحاب دامت برکاتہ ہم آپ کسی تعرف کے محتاج نہیں آصف حیدرباد تلنگانہ ہی نہیں بلکہ ملک و بیرون ملک میں آپ کی خدمات سے ہزاروں لاکھوں لوگ مستفید ہو رہے ہیں تلنگانہ نیس ٹوڈے کے سٹوڈے میں تہدیل سے آپ کا خیر مقدم ہے آج کے سلکتے ہوئے گمبیر مسئلہ یو سی سی یونیفارم سیویل کورٹ پر جو مرکز حکومت اپنی سیاسی مفاد کے لیے عوام میں تفرقہ ڈالتے ہوئے لاگو کرنا چاہتی ہے اس عزیشانہ منصوبے کی مخالفت میں عوام کیا حکمت املی اپنائیں تاکہ عوام کی صحیح رہنمائی ہو سکے آپ اپنے ذرین خیالات سے مستفید فرمائیں نحمدہو و نصلی علی رسولِهِ الكریم اما بعد سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں یہ ٹی این ڈی چینل کا کہ حق کی آواز بننے کے لیے اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو موقع دیتا ہے لیکن ہر کوئی حق کی آواز اٹھانے کی سعادت نہیں اٹھا پاتا نصیبہ اس کا اچھا نہیں ہوتا بعض لوگ بگ جاتے ہیں چند ٹکوں کے لیے بعض لوگ بگ جاتے ہیں کچھ چھوٹی موٹی چیزوں کے لیے لیکن الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ لوگوں کو سعادت دی کہ خوم کو جو تکلیف ہے وہ تکلیف لوگوں کے سامنے رکھنے کا جو جذبہ دیا ہے اللہ اس کو برخرار رکھے اس کی دعا کرتا ہوں اور عوام سے اس بات کی گزارش کرتا ہوں کہ یونی فارم سیویل کورڈ ہے کیا سب سے پہلے یہ سمجھ لیں بدخسمتی یہ ہے کہ ہماری عوام کو یونی فارم سیویل کورڈ بولے تو اپن اسکول کا یونی فارم سمجھے ہوئے ہیں یونی فارم سیویل کورڈ کا مفہوم کیا ہے اس کا مطلب کیا ہے اس کا منشاہ کیا ہے وہ ہی نہیں سمجھے ہوئے ہیں لیکن اور ایک ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ کچھ بڑا لکھا طبخہ جو ہے یہ بات کہہ رہا ہے کہ اگر سب کے لئے ایک حکم لاغو ہو جائے تو کیا بری بات ہے تو سب سے پہلے تو میں ان لوگوں کی ذہن کی صفائی کر دوں جو یونی فارم سے صرف اسکول ٹائگ لائن کو سمجھ رہے ہیں یا پھر اسکول ڈریس کو سمجھ رہے ہیں یا فلا یہ کمعلمی اور جہالت کی بنیاد پر تقریبا جو ہے غیر پڑا لکھا طبخہ بس اس کو اتنی حد تک سمجھاوا ہے یہ غلط فہمی ہے اپنے عوام الناس کی عوام الناس یہ بات سمجھ لیں کہ یہ قانون ایک ایسا ہے جس کے ذریعے سے مذہبی معاملات میں دخل اندازیاں شروع ہو جائیں گے جس کے بعد صرف مسلمان کو تکلیف نہیں آئے گی اس میں سکھ کو بھی تکلیف آئے گی اسٹی والوں کو تکلیف آئے گی اسٹی والوں کو تکلیف آئے گی دلیتوں کو تکلیف آئے گی بہت سارے طبخات ایسے ہیں جو لوگ اپنے مذہب کو اپنے ذہن سے اپنے دماغ سے اپنے کلچر کے حساب سے کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ اس چیز کے بعد میں انٹرفیرنس شروع کر دیں گے مذہبی معاملات میں اگر بات ہے خالی اتنی شادی جتنی بتا رہے ہیں ہمارے ہندوستان کے بزیر آزم اور گریندر مودی صاحب جو ہے جو بات بتا رہے ہیں کہ بس اتنی سی بات ہے کہ ہم سب کو ایک سا جو ہے موقع دینا چاہتے ہیں سب کو ایک لوگ کے نیچے لانا چاہتے ہیں کیا بری بات ہے بری اچھی بات کا سوال ہی نہیں ہے سوال یہ ہے کہ کیا پہلے کچھ ایسا مسئلہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان ختل کر دے تو اس کی سزا الگ ہے کوئی غیر مسلم جو ہے سے نون مسلم سے اگر کوئی مرڈر ہو جائے تو کیا اس کی سزا الگ ہے نہیں دونوں کی سزا ایکول ہے اس کے اندر کوئی پریشانی ہے ہی نہیں اگر کوئی جو ہے جاتا ہے ڈیواز کے لیے یا کوئی اور مسئلے کے لیے تو اگر وہ خانون کے اعتبار سے جانا چاہتا ہے تو خانون جو ایسا نون مسلم بھائی کے لیے ویسا مسلمان بھائی کے لیے بھی ہے اس کے اندر کوئی لانے کی آپ کے یہ خانون کو نئے خانون کو بنانے کی ضرورت ہی نہیں اس کے اندر خانون کو بنانے کی ضرورت اس وقت ہوتی ہے جبکہ دونوں کے درمیان میں کچھ الگ الگ مثال کے طور پر اگر مسلمان سے ختل ہو جائے یا کوئی مرڈر ہو جائے تو اس کی سزا الگ ہے اور اگر نون مسلم سے ختل ہو جائے تو اس کی سزا الگ ہے خانون میں تو پھر آپ اس کے اندر اقسان سیول کو اڑلا سکتے ہیں اس کو جو ہے دونوں کے درمیان میں چلو بھئی اقسان نہیں ہے ان کا الگ چل رہا ہے ان کا الگ چل رہا ایسا نہیں ہے دونوں کو سزا اقسان ہیں اور صرف ایک معاملے میں نہیں کوٹ کے آپ کسی بھی معاملے میں جاؤ انہیں یہ نہیں دیکھتا کہ آپ مسلمان ہیں نون مسلم ہیں آپ سکھ ہیں عیسائی ہیں اسٹی ہیں اسٹی ہیں یہ نہیں جرم کے اعتبارات سے سزا سکی تے ہے جتنے جرائم ہوں گے دے دے وہاں یہ نہیں پوچھا جاتا کہ بھئی انہیں مسلمان تھا کیا نون مسلم تھا کیا انہیں سکھ تھا کیا انہیں عیسائی تھا کیا نہیں بعض چیزوں میں جہاں پر مذہبی آزادی کے نام پر آزادی کے بعد میں باخیدہ جو ہے یہ تیہ کیا گیا کہ بھئی ہر شخص کو اپنے ریلیجیس پر آزادانہ عمل کرنے کا حق ہے تو پھر اس کے اندر مداخلت کرنے کی بیجا ناکام سازشیں یہ لو کر رہے ہیں اب تک یہ ایک ہی مسلم نہیں ہے بارہا اس قسم کے مسائل میں گسا جا رہا ہے بھئی اگر آپ کو ٹاپکس پر بات کرنا ہے تو آپ چوبز کے لئے بات کریے ترخیاتی کاموں کے لئے بات کریے آپ بچوں کے لئے کچھ ایسے چیزیں لائیے جو بچوں کی تعمیراتی زندگی میں آگے بڑھنے کے لئے ان کو کام آئے ان کی زندگی کی تخریب کاری کے لئے مسائل اور اسباب تو بہت زیادہ ہیں لیکن تعمیراتی کاموں میں بچوں کی اخلاق کے بلندیوں کے لئے اچھائی سکانے کے لئے جو کام ہیں وہ تو بالکل زیرو ہے جابلیس ہونے کی وجہ سے بچے کوئی شراب کہا دی ہو رہا ہے کوئی جوہے کہا دی ہو رہا ہے کوئی خالی خالی بڑھا ہوا گھروں میں پڑھا ہوا ہے اور جوہے اس قسم کے مسائل کا شکار ہو رہے ہیں سب سے پہلے جوہے ہماری عوام کو اس بات کے لئے آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ بھئی اپنے آپ کو ایڈوکیٹڈ کریں تعلیمی آفتہ کریں اگر آپ کسی وجہ سے اسکل نہ بھی جا سکے ہوں تو تعلیمی آفتہ لوگوں کے ساتھ بیٹھا کریں مسائل سل جائیں ایسا نہیں کہ فونوں میں زندگی گزر رہی ہے کچھ معلوماتی نہیں ہے کیا چل رہا ہے ہندوستان میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں کوئی خبر نہیں ہے یہ ذہن میں رکھیں کہ خانون اگر کوئی لاغو کر رہے ہیں تو جب خانون لاغو ہوگا اس وقت کی بات دیکھی جائے گی لیکن اس وقت میں مسلمانوں کو ہمارا مشورہ ہے ہماری طرف سے درخواست ہے کہ علماء اکرام تنظیموں کے ذمہ دار چاہے وہ دیوبن سے ہوں جمعیت علماء ہندھ سے ہوں چاہے جماعت اسلامی سے ہوں چاہے لیدیس سے ہوں چاہے بریلوی مکتب فکر سے ہوں جس تنظیم سے بھی علماء اکرام رہبری فرما رہے ہیں اس کو فالو کرئے مہربانی ہوگی آپ اس بات کو سمجھئے آج آپ اس چیز کو نہیں سمجھیں گے کل پھر آپ کھڑے ہو کر کے پھر علماء اکرام ہی کو بولیں گے کہ پھئی آپ لوگوں نے صحیح وقت پر رہبری نہیں کہ رہنوائی نہیں کہ بتایا نہیں علماء اکرام بول بول کے تھک رہے ہیں لیکن کوئی کان پر جون رہنگ کسی کے جون رہنگنے کو تیار نہیں یہاں پر ایک جو ہے ہمارے طرف سے ایک لنک بھیجا جائے گا انشاءاللہ ٹی این ٹی چینل کی طرف سے بھی آپ لوگوں کو بھیجا جائے گا جتنے ناظرین ہیں وہ لوگ شریف اس لنک کو جو ہے نا کلک کریں اور اندر جانے کے بعد میں اپنا نام اور والد کا نام لکھ کر کے آپ کا ایڈرس لکھ کر کے ای میل سینڈ کرنا ہے تاکہ آپ کی شکایت جو ہے پہنچ جائے ٹوئنٹی ٹو لاک کمیشن باویسویں جو لاک کمیشن ہے بلوں کی طرف سے جو ہے کچھ وقت دیا گیا ہے تاکہ ہماری طرف سے کیا رجحانہ تھے وہ پہنچے اور ایک گزارش جو ہے ہمارے ہمبتن ساتھیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ بھئی یہ نقصان جو ہے صرف مسلمانوں کا نہیں ہے یہ بات ذہن میں رکھنے کی ہے کہ یہ صرف مسلمانوں کا نقصان نہیں ہے مسلمانوں کے نقصان کے ساتھ اس کے اندر ہر مذہب میں انوالمنٹ شروع ہو جائے گا ہر مذہب میں انوالمنٹ شروع ہو جائے گا میں کچھ الفاظ نہیں بولنا چاہ رہا ہوں کیونکہ اس سے نگیٹیوٹی پھیلے گی اس وجہ سے میں ان الفاظ کو دبا رہا ہوں لیکن وقت آئے گا تو ہم ان الفاظ کو بھی ادا کریں گے حق کی آواز جب بلند کرنا ہوگا تو اس وقت میں وہ باتیں بھی بتائیں گے جو سازشیں جو ہندوستان کو اور بھارت کو تحس نحس کرنے کی جو سازشیں کر رہے ہیں یہ جو ہے آپس ہی نائتفاقیاں پیدا کرنے کی تعاصر پیدا کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں یہ چیزوں سے دور رکھنا ہے بھارت کو اور پر امن رکھنا ہے وطن کو اپنے پاک صاف رکھنا ہے اور وطن کو اس قسم کے مسائل سے نکالنا ہے تو صرف مسلمان غیر مسلم ایسا اگر ہم طبخات میں بیٹھ کر کام کریں گے تو پھر وطن کبھی بھی کار آمد نہیں ہوگا وطن اس وقت میں پھلتا بھولتا ہے جب سب کا یوگدان اس کے اندر ہو مسلمان کا بھی ہو ہندو کا بھی ہو سکھ کا بھی ہو عیشائی کا بھی ہو دیگر جو اسٹی ہیں اسی ہیں جتنے دلیت سماج کے جتنی حلقے ہیں سب کا یوگدان ہو تب جا کر کے کوئی ملک ترخی کرتا ہے ورنہ ترخی ایسے ملک نہیں ہو سکتی جس کے اندر بس خالی کچھ تاثر پسند لوگوں کو خوم کا چہرہ بتا کر کے یہ کہا جا رہا ہے کہ خوم کی طرف سے مطالبہ آ رہا ہے اس قسم کا نہیں ایک خوم کے طرف سے کوئی مطالبہ نہیں اس میں سکھ بھائیوں نے بھی آج اپ ڈیٹ دی ہے چینلز پر اور ان کے اپنے ذاتی چینلز پر بھی ان لوگوں نے اپ ڈیٹ دی ہیں اس بات کی کہ وہ لوگ بھی ایکشان سیویل کورٹ کی مخالفت کر رہے ہیں اور بہت سارا جو طبخہ جو سماج میں وہ طبخہ جو بھارت کو اور ہندوستان کو پر امن دیکھنا چاہتا ہے وہ طبخہ بھی جو ہے نا ایکشان سیویل کورٹ کی مخالفت کر رہا ہے اس کی وجہ صاف ہے کہ یہ ملک جو ہے نا بہت سارے مذاہب سے ملا جلا ملک اور اس کی خوبصورتی اور اس کا جو ہے پیارہ ہونا پورے پورے ممالک کے نزدیک اس بنیاد پر ہے کہ یہاں پر ہر ایک کو اپنے آزادی کے ساتھ اپنے ریلیجیس پر عمل کرنے کا حق ہے اور یہ خانون ہے ان کے خلاف فرضی ہو رہی ہو یا کچھ ایسا ہو رہا ہو خانون ہے ہندوستان کا کہ اس کے اندر یہ بات بتائی گئی ہے کہ ہر انسان کو ہندوستان میں اپنے ریلیجیس پر آزادہ نہ عمل کرنے کا حق ہے ان چیزوں میں مداخلت کرنے کا ایک راستہ ہے یہ ایک ساتھ جو ہے عوام الناس سے گزارش ہے خدارہ اپنی فکر کریں اپنے ملک کی فکر کریں اپنوں کی فکر کریں چودہ تاریخ کا تک وقت ہے نا بول کے لیزی نہ دکھائیں امیڈیٹ جس وقت میں آپ کے ہاتھ میں یہ آ جائے لنک فوری اسی وقت امیڈیٹ جو ہے کر کے بلکہ اتمنان کے واسطے جو ہے نا آپ ٹین ٹی کے جو چیئرمن صاحب ہیں یا جو یہاں کے ذمہ دار ہیں ان لوگوں کو بھیجیں آپ واپس سے کہ ہم نے سبمیٹ کر دیا ہے تاکہ ہم کو بھی اتمنان ہو کہ بھئی اپنی آواز بلند کرنے کا کچھ تو فائدہ ہوا ورنہ ہو یہ رہا ہے کہ دیکھ رہے ہیں بس بھول رہے ہیں دیکھ رہے ہیں بس بھول رہے ہیں اگر ایسا ہوگا تو پھر کار کردگی آگے نہیں بڑھ پائے گی اور ہمارا اور آپ کا پیغام حکومت تک نہیں پہنچے گا عدالت تک نہیں پہنچے گا لا کمیشن تک نہیں پہنچے گا تو اس وجہ سے ہماری گزارش سبی عوام سے خاص طور سے اول سیٹی نیو سیٹی کے جتنے احباب ہیں سبی سے ہماری گزارش ہے کہ کسی حال اس جو ہے اپلیکیشن کو یہ کریں لنک کو ڈانلوڈ کریں اور اس اپلیکیشن کے اوپر اپنا نام لکھیں اور لا کمیشن تک آپ کا دل کا درد وہ پہنچائیں تاکہ خوم کی مدد ہو ایسا نہیں کہ یہ کوئی مولوی کے گھر کی مدد ہو رہی ہے یا کوئی پرسنل کسی کے معاملات میں فائدہ ہو رہا ہے نہیں یہ پورے خوم کی رہبری ہے اگر ایسا کر لیں گے تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا اللہ ہم سب کو بات سمجھنے کی توفیق نصیب فرما دے اور ہمارے ملک ہندوستان کو بھارت کو اللہ تبارک و تعالی دندوگنی راچوگنی ترخیہ سے مالا مال کرے امین نفرت پھیلانے والوں کے لئے تعصب پھیلانے والوں کے لئے اللہ اگر ہدایت ہے تو ہدایت مخدر کرے ورنہ اللہ ان کے انجام تک پہنچا دے امین اسلام علیکم ہلو ہائے آداب دوستوں میں آپ کا دوش شہباز خان آپ دیکھ رہے ہیں TNT News اور دیکھتے رہیے TNT News ڈیکی